ہلو فرنس اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے ارہر ماش کی دال یعنی کی کیوٹی کی دال کی ریسپی لے کر آئیں اگر آپ ارہر کی دال چہنہ دال مسور کی دال کھاکا کر بور ہو گئے تو اس مکس دال کو اس ارہر ماش کی دال کو یا اس کیوٹی کی دال کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دال بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور بہت ہی جھٹ پر بن کے تیار ہو جاتی ہے کیوٹی کی دال کی میری سرسپی پر ٹرائی کیجئے گا آپ کے دال بھی بہت ہی بہت ہی بہت ہی اور بہت ہی خطرناک بن کے تیار ہوگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیوٹی کی دال بنانا اور دیکھ رہتے ہیں کہ اس کے لئے ہم کو کیا کیا انگرینس چاہیے تو کیوٹی کی دال بنانے کے لئے یا ارہر ماش کی دال بنانے کے لئے ہم نے چھلکے والی ماش کی دال لے لیے چھلکے والی اوڑت کی دال لے لیے آدھا کپ اور آدھا کپ لی ہم نے ارہر کی دال آپ اس کی جگہ چنے کی دار بھی لے سکتے ہیں چنہ اور ماش بھی بنا سکتے ہیں دونوں ہی دالیں ہم نے آدھا دکپ لیے انہیں ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیں گے اور دونوں کو ہم نے ساف کر لیا ہے کہ اس میں دیکھ لیا ہے کوئی کمکڑ واہ رہا تو نہیں ہے کیونکہ ایک سر کیا ہوتا ہے کہ جو ماش کی دالیں اوڑک کی دالیں اس میں کمکڑ بھی نکل آتا ہے تو اسے تین چار پانی سے خوبصے سے دھل کے ساف کر لیتے ہیں دال کو ہم نے چار پانچ پانی سے دھل کے خوبصے سے ساف کر لیا ہے دیکھیں اس کا جو پانی ہے ایک دم کلیر ہے اب اسے کوکر میں ٹرانسفر کر دیں گے روز آن اگر آپ ارہر کی دال کھا 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 ہو گئے ہو تو آپ اس دال کو ٹرائک کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹری ہے دال بن کے تیار ہوتی ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ڈی سپون نمک ون فور ٹی سپون ہلتی پاوڈر میرے کھانی جانب نمک م cantik میں ڈالیں گے چار سے پانچ ہم نے لیے لحسن کے کلیا ہے ان کو بھی مہین مہین کاٹ لیا ہے یہ بھی سی میں ڈال دیں گے اور ایک چھوٹے سائز کے ہم نے پیاز لیا ہے جس کو بلکل مہین مہین اس طریقے سے اوملیٹ کاٹا ہے اس کو بھی دال میں ڈال دیں گے کیونکہ دال کو میرا بھیگائی بے بنا رہے ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے دونوں ڈالیں ملا کر ہم نے ایک کپ ڈال لیا ہے تو اس میں ڈالیں گے ڈھائی کپ پانی گیس کو ہم نے آن کر دیا ہے ایک بار ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور کوکر کا ڈھکن لگا دیں گے چار سے پانچ سیٹی لگا کر دال کو ہم بلکل اچھی طریقے سے گڑا لیں گے اتنا میں ڈال کو گڑا لینا ہے کہ ڈال بلکل گھٹنے بھی نہ پائے اور کچھی بھی نہ رہے تو چار سے پانچ سیٹی لگا لیتے اور پھر اس کے بعد کو اپنے آپ تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں جب ہماری دال پوری طریقے سے گل جائی تو پانچ سیٹی لگا کہ ہم نے ڈال کو گڑا لیا ہے آئیے سے کھول کے دیکھ رہے تھے اور کوکر کو ہم نے اپنے آپ پھنڈا ہونے دیا تھا دیکھیں بہت بڑیا سی دال ہماری گل گئی ہے بلکل بھی اس میں کسر نہیں رہ گئی ہے اچھے سے یہ دال ہماری گڑی ہے اور دو تین بارے سے ہلکے آسوں سے ایسے چلا لیں گے تاکہ دال بلکل کھڑی کھڑی نہ رہے تو ڈال کی کنسسٹنسی آپ کو جیسی رکھنی ہے زیادہ پتری رکھنی ہے زیادہ پتری رکھنی ہے تھوڑا گاڑی رکھنی ہے تو گاڑا رکھنی ہے اور ایسی کنسسٹنسی رکھنی ہے تو ایسی رکھنی ہے جیسے بھی آپ رکھیں چلے گا جس طرح کی دال کھانی آپ پسند کرتے ہیں اس سے زیادہ پتری دال کھانا چاہتے ہیں تو ہلکا سا پانی گرم کر کے اسے پانی میڑا لیجے اور اگر ایسی کھانا چاہتے ہیں تو ایسی رکھی بلکل پرفیکٹ ہے یہ دال اور اسے سائیڈ میں لگ دیتے ہیں اپنی کیوٹی کے دال کو بول میں خالی کر لیں گے اور آئیے بس کے لئے ترکہ تیار کر لیتے ہیں ترکہ پینر میں چڑھا رہی ہے اور اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون دیسی گی آپ دیسی گی میں بھی ترکہ لگا سکتے ہیں اوئل میں بھی لگا سکتے ہیں بٹر میں بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آدھا دیسی گی اور آدھا اوئل بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو اس حساب سے ڈالیے گا گھی گرم ہو گیا اب اس میں ڈالیں گے 1 ٹیسپون زیرہ سابود زیرہ 1 4 ٹیسپون ڈالیں گے ہینگ دو سابود نال مرچے ڈالیں گے دیکھیں یہ زیرہ کریکل ہو رہا ہے اور نال مرچوں سے بھی خوشبو آ رہی ہے اب بلکل سمال سائز کے مرے پیاس گیا جس کا مہین مہین کٹ کر لیا ہے ڈال دیں گے اس میں اور پیاس کو گلابی کلر کا ہونے تک فائی کر لیں گے پیاس کا کلر دیکھیں گولڈن پنک سا ہو گیا ہے اور اب اس میں میٹ کر دیں گے ایک چھوٹے سائز کا ٹیسپون ڈالیں گے بلکل مہین مہینے سے کٹ کر لیا ڈال دیں گے اور ٹماٹر کو بھی فرائی کر لیں گے جب تک یہ ٹماٹر ساوک نہیں ہو جاتے تب تک ہمیں ٹماٹر کو فرائی کر لینا ہے تو گیس کی فلیم کو میڈیم رکھے گا ونہ یہ جو تڑکہ ہے جل جائے گا ڈال کا یا کسی بھی چیز کا ٹیسٹ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کس طریقے کا تڑکہ لگا رہے ہیں کس چیز کا تڑکہ لگا رہے ہیں جس طریقے کا آپ تڑکہ ڈال میں لگائیں گے آپ کی دال کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ کھول کے آئے گا تو ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو گیا ہے ٹماٹر کو فرائی کرتے ہوئے تڑکے میں اور ٹماٹر بلکل دے کے ساوپٹ ہو گئے ہیں گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور یہ گرم گرم تڑکہ ہم ڈال میں ڈال دیں گے ارہر کی دال مکس ڈال یہ دالیں کھاکہ آپ بور ہو گئے ہوں تو اس ڈال کو ٹرائے کیجئے گا یقین مانیئے کیوٹی کی دال کھا کے آپ کو مزا آ جائے گا یہ میرا پرسنل ایکسپیرنس ہے کہ یہ دال بہت 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 زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اس طرح سے بنائیں گے تو بہت ہی کم محنت میں بہت کم انگریڈنٹس میں اور بہت ہی ٹیسٹی دال بن کے تیار ہوتی ہے اس دال سے آپ پورا کھانا کھا سکتے ہیں نہ تو آپ کو سبزی کے ضرور پڑے گی نہ ہی آپ کو رائیتی کے ضرور پڑے گی اتنی مزیدہ اور ٹیسٹی دال ہوتی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے سکیپٹے کے دال کے ریسے پی کو اور یہ سرک کر دیتے ہیں میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے بھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں